موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسند دیدہ پروگرام لے کر آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو ہم جاننا چاہیں گے جو سیکھنا چاہیں گے وہ ناموں کے حوالے سے بہت سے لوگ اپنا نام رحمان رحیم رحیم بھائے رحمان بھائے تو اس طرح نام رکھتے ہیں تو کیا مناسب ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی جو نام ہیں وہ دو طرح کے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اللہ کے نام ہیں اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے نام حدیث میں کہیں بھی کسی بندے کے تعلق سے وہ صفت استعمال نہیں کی تو ایسے الفاظ سے کسی انسان کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے جسے رحمان ہے کوئی بھی لفظ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہمارے سماج میں بہت سے لوگ جیسے رحمان بھائے رحیم بھائے حلیم بھائے باقعدہ ان کا نام ہوتا ہے رحمان بھائی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں ان کا نام با قدر سیت کیا جاتا ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ نکتہ ذر میں رکھیں کہ جو اللہ کا نام ہے صرف اللہ کا نام ہو اس نام سے بندوں کو موسم نہیں کر سکتے لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے صفات میں بھی آتے ہیں اور بندوں کے صفات میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا خود اللہ نے استعمال کیا جیسے سمیہ ہے وہی جو سراحت کر دی گئی ہے وہی بندوں کی نہیں ہو سکتا جیسے سمیہ ہے وصیر ہے تو یہ نام رکھ سکتے دوسری بات یہ جو رحمان اور آپ رحم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے سماج میں جو رحمان بھائی کہتے ہیں یا اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں وہ اصل میں اصل نام ان کا عبد الرحمان ہوتا ہے رحمان بھائی لوگ بولنے لگتے ہیں رحمان بھائی رحمان بھائی بولتے ہیں لیکن نام ان کا جو ہوتا نا عبد الرحمان وہ جو بچے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو جو نام رکھتا ہے بندہ وہ عبد الرحمان نام رکھتا لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کو رحمان بھائی رحمان بھائی کہنے لگتے ہیں تو کیا اس طرح رحمان کے نام سے یا رحیم کے نام سے پکارنا درست ہے پکار سکتے ہیں مسئلہ یہ دوسرا ہو گیا نام یہاں پہ رحمان نہیں رکھا گیا ہے یہ ذہن نشن کلجی ہے نام اس کا عبد الرحمان ہی رکھا گیا ہے لیکن بلاتی بھی اس کو رحمان بھائی یا اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو دیکھئے یہ صرف برعی سگیر میں ہوتا ہے یہ ہو سکتا کہیں اور ہوتا ہو لیکن عربوں میں تو ایسا سننے میں نہیں آیا کہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کسی کے نام عبد الرحمان ہو تو مختصر کر کے اس کو رحمان بولتے ہوں ایسا کم سے کم میں نے تو نہیں سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے لیکن ہم اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ عبد سے نام رکھا جاتا ہے لیکن عبد کو حضف کر کے آخر والا جو لفظ ہیں اسی سے بلاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے لیکن یہ جو لوگ ایسا بلاتے ہیں رحمان کہ کے بلاتے ہیں تو ان کا کیا مقصودی ہوتا ہے کہ وہ باقعدہ اس شخص کو اللہ کا نام دے رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ نام کو مختصر کر کے بلاتے ہیں تو اس میں وہ پہلو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا نام اس کو دے دیا ہر زبان میں آپ دیکھیں اختصار کا ایک ذابطہ چلتا ہے حضف کا ایک ذابطہ چلتا ہے بہت سارے زبان میں آپ دیکھیں گے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ محضوف ہے اس کے بے گئر وہ جملہ پورا ہی نہیں ہوتا وہ مانا بنتا ہی نہیں ہے تو ہر زبان میں کیوں کیونکہ اہل زبان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اس چیز کو حضف کر کے بولتے ہیں تو اس چیز کی ریایت کرنی پڑتی ہے آپ ان زبان دانوں پر اگلی نہیں اٹھا سکتے کہ غلط بول لے ہو ان کا ایک انداز اپنا ایک اسٹائل اپنا ایک طریقہ ہے کسی چیز کو حضف کر کے بولتے ہیں دوسری زبان والا شک جب وہ چیز کو پڑتا ہے سیکھتا ہے تو کیا اس کو بتا جاتا ہے دیکھو یہاں پہ یہ حضف ہے اگر وہ حضف نہ مانے تو غلط سمجھ بیٹھے گا تو ایسے سنی سنی کچھ نام جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کرنی ہے جیسے رحمان ہو رحیم ہو تو گرچہ نیت ہے وہ نام دینی کی نہ ہو نہیں وہ بات الیک چیز ہے لیکن یہاں پہ جیسے ہندوستانی کلچر میں یہاں پہ جیسے اردو زبان ہمیں استعمال کرتے ہیں تو ہر زبان کی یہ نزاکت ہے کہ بولنے والے کچھ جملے کچھ الفاظ کو حضف کر کے بولتے ہیں تو یہاں پہ بھی اگر کوئی یہ تو ایک عدبی اور علمی چیز ہوگئی حالانکہ ایسا بولنے والے جائل ہوتے ہیں شیخ یہاں پہ یہ ان کی نیت نہیں ہوتی کہ یہ حضف ہے چونکہ کم علمی کی بنیاد پر اس طرح وہ اللہ کا نام کہہ جاتے ہیں بات صحیح ہے یا دے جاتے ہیں کہ ہم کیا ہے اللہ کا یہ نام ہے اور یہ نام ہم اس بندے کو دے رہے ہیں تو اگر زبان کی حد تک یعنی کسی ماحول میں ایسا لوگ بولتے ہیں تو ہم اس کو ایسا نہیں کہیں گے شر کر دیا مشرق ہو گیا ہم زیادہ ہی کہیں گے کہ لو بہتر ہے پورا نام کہے عبد الرحمان کہیں جو نام ہے عبد کے ساتھ پورے نام سے اس کو ہم رواد دے سکتے ہیں اس کو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی کو پکارتا رہے ہیں اس ماحول میں جو سکی ہے تو ہم ان پر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے کہ وہ مشرق ہو گیا کافر ہو گیا نہیں وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی لیکن بہتر ہم ان کو یہ تعلیم دیں گی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے لئے خاص کیا ہے یہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا کسی اور کے لئے نام نہیں ہو سکتا تو آپ کیوں کسی کو یہ نام دے رہے ہو یا کس نام سے کیوں بکار رہے ہو عملی طور پر ہو رہا ہے نہیں دیکھیں ایک شخص پیدا ہوا اس کا کوئی اور نام رکھا نام اس کا نہیں دیا نام کیا ہوتا ہے اصل یعنی بچے کا جو عقیقہ ہوتا ہے جو اس کا نام رکھا جاتا ہے وہ اصل نام ہوتا ہے وہی شخص جب پیپر بنتے ہیں اس کے نام کے تو وہ رحمان نہیں لکھا جاتا ہے اس کا جو ریال نام ہے وہ لکھا جاتا ہے تو دونوں میں بہت فرق ہے کسی کو کوئی نام دینا اور نام کچھ ہے بلاتے وقت کچھ اور بولانا دونوں میں بہت فرق ہے تو کوئی کسی بھی ملک کتنا بھی بڑا جاہل ہو جب لکھنے پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس کا جو اصل نام ہے جو آئی ڈی پر اس کا نام ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے بولنے میں تو کچھ بھی بول جاتا ہے کبھی نام ہوتا ہے نام رکھنا الگ چیز ہے وہ پکارنا الگ چیز ہے لیکن نام تو رکھنا ٹھیک ہے غلط نہیں رکھنا چاہی اللہ نے جو اپنے لئے خاص کر لیا لیکن ایسے نام سے پکارنا بھی تو نہیں چیئے بندوں کو جو اللہ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے نہیں نہیں اس نیت سے دیکھیں وہی میں نے شروع میں کہا کہ مطلب پکار نہیں رہا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو رحمان ہے تو اللہ ہے تو رب العالمین یہ سب اس کا کہنے کا مقصد نہیں ہے وہ جانتا ہے اس کا نام عبد الرحمان ہے اسے پتا بھی ہوتا ہے لیکن شارٹ میں بلاتا ہے یہ زبان کی ایک نزاکت ہے بس اس کو محضوب کر کے بولتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں شکر یہ بات تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہ شارٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک علمی اور عدوی چیز ہو گئی وہ اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہاں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نام کو اپنے لئے خاص کر لیا خاص کیوں کیا اپنے لئے خاص اسی لئے کیا یہ نام صرف اللہ کے لئے اور اس نام سے کسی کو پکارا جائے گا تو اللہ ہی کو پکارا جائے گا دیکھئے اس کا وہی نام ہے دنیا جانتی ہے جو بھی پکارتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جیسے رحمان اللہ کا نام ہے جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اللہ کا نام نہیں دے رہے ہیں اس کا نام باقیاد ہے عبدالرحمان ہی بولتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہی کبھی کبھی ایسے بلانے میں ایسے رحمان بلا دیئے تو اس کو اللہ کا نام تھوڑی دے رہے ہیں آپ دکھہ حضب کر کے بول لیں تو ایسا کوئی بول لیا تو یہ قضی ہے اللہ کا نام دے دیا یہ فتوہ کیسے لگا سکتے یہ حکم کیسے لگا سکتے کہ اللہ کا نام دے رہا ہے آپ بہت کر سکتے تو کیا کر سکتے آپ اس رواج کو ختم کر سکتے لیکن یہ فتوہ لگانا اللہ کا نام اس کو دے رہا یہ ایک الگ چیز ہے جیسے ان پر آپ کیا حکم لگائیں گے کہ مشرق ہوگیا کافر ہو گئے اللہ کا نام دے دیا دیکھیں دونوں میں فرق ہے ایک ہے کہ کیا چیز رائج ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کسی کو نہیں دینا چاہیے یہ متفق علیک بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے اس پر ہم وہ چیز منطبق کریں گے تو وہ فتوہ لگائیں گے تو یہ غلط ہے آپ زیادہ کیا کہ سکتے ہیں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے ایسا نہیں ایسا بلانا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ان پر جو اس طرح کی بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں ان پر ہم یہ فتوہ نہیں لگائیں گے کہ انہوں نے تو اس کو اللہ کا نام دے دیا یہ نہیں کہیں گے اچھا اس طرح کا نام رکھنا جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیار نام رکھنا تو غلط ہے میں نے شروع میں کہہ دیا بچے کاکی کا ہوتا ہے نام رکھ دیا رحمان رب العالمین نام رکھ دیا یہ غلط ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن نام ٹھیک رکھا گیا ہے بلانے میں گڑھ بڑی ہو گیا کچھ اور کر دیا تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں اس کو یہ کہیں کہ یہ نام رکھو لیکن ہم ان پر یہ فتوہ لگا دیں کہ اللہ کا نام اس کو دے دیا تو یہ زیادتی ہے اچھا جیسے بہت سارے نام ہم رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں یا ممبئی میں بھی لوگوں نام بگاڑ کر پکارنے کی کوشش کرتے ہیں یا عام چلنے میں لوگ کرتے ہیں تو ایسے صورت میں کیا کیا جائے مطلب بچنے کے لیے کہ بھئی ایسا کوئی نام نہ ہو جس سے توہین ہو اب جیسے رحمانوہ یا اس طرح اگر آدمی نام رکھتا ہے تو لوگ بگاڑ کر پکارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کریں دیکھئے عبد الرحمان تو بڑا پیارا نام ہے بلکل اللہ اور اللہ کی نیرسم نے پسند فرمایا ہے اب لوگ اگر اس کو بگاڑ رہے ہیں تو اب ان کی وجہ سے ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو پسندیدہ نام ہے اس کو ہم چینج کر دیں کوئی اور نام جو ہماری چوئیس ہے ہم نے منتقب کیا اسے بگاڑا جا رہا ہے تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نام مت رکھو لوگ بگاڑ دیتے ہیں لیکن جس نام کی پسندیدگی اللہ کے نبی نے ظاہر کی ہے نہیں اس کے علاوہ بھی جس کا اچھا معنی ہو پیارا نام ہو اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہو اس مقفوم کے نام کی تو رکھنا چاہیے البتہ اس سے لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے لوگ اگر بگاڑ رہے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے اور یہ کیا ہوتا ہے کیوں بگاڑ رہے ہیں یہ شروع ہی سے گریف نہیں ہوتی ہے بچہ چھوٹا ہوتا تو کئی بھی دولار میں پیار میں کچھ بولنے لگتے ہیں اور یہ دوسرے بعد میں بگاڑتے ہیں یہ اہم نکتہ ہے سب سے پہلے گھر والے بگاڑتے ہیں تو جب گھر والے نے نام بگاڑ دیا تو دوسرا بھی وہی بولے گا ورنہ اگر ماں باپ اس کو ٹھیک نام سے پکارتے ہیں تو مجال ہے کہ کوئی اس کو غلط نام دے دے تو یہ رواہ ڈالنا چاہیے کہ ہم نام نہ بگاڑیں جو صحیح نام ہے اسی نام سے پکاریں اور اسی ذمہ داری اصل میں والدین کی ہے رشہ داروں کی وہ صحیح نام سے پکاریں گے تو لوگ نام نہیں بگاڑ پائیں گے اور اگر کوئی بگاڑتا ہے اس کے باوجود بھی جو نصوص ہیں دوسروں کے غلط ٹائٹل مت دو غلط نام مت دو وہ جو نصوص ہیں وہ پڑھ کے ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کا نام بگاڑیں کسی وہ غلط ٹائٹل دیں غلط لقب دیں وہ ٹھیک نہیں جی جزاک اللہ خیر شک بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا اپنے نام رکھنے کی حوالے سے اور خاص سے رحمان اور رحیم نام رکھنے کی حوالے سے شیخ نے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اس طرح کا نام جو اللہ تعالی نے اپنی لئے خاص کر لیا ہے ایسے ناموں کو نہیں رکھنا چاہیے بچنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں